ذرا دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے یہ رائیونڈ کا ہسپٹل ہے شہباز شریف صاحب کے تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے اس ہسپتال کے باہر کیونکہ اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی میں یہاں پر اب جو ہے یہ ویجلز آپ کے سامنے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں وہ عورت بھی آجی کہ تیسیل اٹھ کو آٹر ہسپتال رائیونڈ شہباز شریف صاحب کی یہاں پر تصویر بھی لگی ہوئی ہے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں تھے اس ہسپتال میں ناظرین شکایت میری اور اکثر کی یہی رہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سڑکے بنائیں ٹھیک ہے آپ میٹروز بنائیں آپ بڑے بڑے آرنج سٹرین کے منصوبے بنائیں لیکن صحت اور تعلیم آپ کی پرارٹیز میں شامل کیوں نہیں ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک اور میں پاس چونکہ وقت کام ہے میں ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا جہاں چنگچی رکشہ میں ایک عورت نے بچے کو جنم دیا ہے ہمارے ہسپتال یہ پیمس کی آپ حالت یہاں پہ میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں جو کہ وہ میاں صاحب کے جمعین میں نہیں آتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے ان کے اپنے حکومت کے ایک ایم پی اے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ناظرین پنجاب کا اوڈیالوجی کے واقعات تو پھر وہ اس پر تو ایک داستان لکھی جا سکتی ہے تو ناظرین یہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال رائیونڈ میاں صاحب کی تصویر لگی بھی یہ ان کے گھروں کے پاس ہے یہ اور یہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک کام نہ کہہ نہیں سر میٹرو میں یا میٹرو سٹیشن میں لائٹ نہیں جاتی وہاں جنوریٹر لگے ہوئے بڑے بڑے سر وہی پہ دو چار منٹلیٹر بھی رکھ دیں کہ علاج بھی فاپے ہو جائے کریں مریضوں کا میں آپ کی بات سے سو مرتبہ مطلب بہگری بھی ہوتا ہوں اور یہ میں بات کر چکا ہوں میاں شہباز صریف صاحب سے بھی کہ ایم کیوں کو ہم کتنا بھی بلاکے ہیں مگر وہ سویل ہاسپیٹل کراچی اور جی پی ایم سی کراچی اس جیسی سرکاری ہاسپیٹل ہوں میں پاکستان پورے میں کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے پاکستان پورے کی اگر گورمنٹ ہاسپیٹل میں دیکھا جائے تو جی پی ایم سی اور سویل ہاسپیٹل ٹاپ کے ہوں گے اب آباسی شہید بھی ہاسپیٹل اس کو بھی دیکھیں گے تو بھی پورے پاکستان میں ایسی ہاسپیٹل ہیں ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی بلکل ضرورت ہے ایک تو یہ کہ پورے پاکستان کے اندر ہاسپیٹلوں کا بیڑا گرک اس ورے سے ہماری جس طریقے سے سینسز بڑھ رہی ہے ہم رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے اندر ہم نہیں لگائیں گے ہر دارے کے اندر ہمیں لگانے چاہیے ہم جلتر نہیں لگائیں گے تب تک یہ مسئلے ہم نہیں ہوں گے تب تک کیوں نہیں ہو رہا ہی یہ پرائیوٹیز میں کیوں نہیں آ پاتی پورے پاکستان گامیٹ دنیا میں کوئی بھی ملک اٹھا لیں جہاں پہ معروسی سیاست ہو وہاں پہ دو چیزوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا صحت اور تعلیم اور بے شمار پیسہ خرچ کیا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر اور انفرسٹرکچر پروجیکٹ کے اوپر تو یہ پاکستان کوئی ایکسپشن نہیں ہے جہاں بھی دنیا میں آپ کو معروسی سیاست ملے گی وہاں یہ والی چیزیں ملیں گی